شہر میں لاکڈاؤن کا دوسرا روز ہے لاکڈاؤن پر عمل درامت کے لئے پولیس کی جانب سے سخت اقدامات کیے گئے ہیں رکاوتے لگا کر مارکٹوں کے داخلی اور خارجی راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں رکاوتے لگا کر مارکٹوں کے داخلی اور خارجی راستے بند کیا جا رہے ہیں انارکلی شاہ عالم اچھرا سمیت متعدد مارکٹو کے داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں خاردار تارے بچھا دی گئی ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بلوک کیا جا رہا ہے مارکٹو کو اور داخلی اور خاردی دونوں راستوں کو جو ہے بلوک کیا جا رہا ہے کناتے لگائی جا رہی ہیں خاردار تارے لگائی جا رہی ہیں جبکہ آپ مناظر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یہاں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں جبکہ اس کے برقص گزرشتہ روز کی بات کی جائے جب لوک ڈاؤن کو پہلا روز تھا تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مختلف مارکٹس کھولی رکھی گئیں تاجروں کی جانب سے احتجاب ریکارڈ کروایا جا رہا تھا مگر آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارکٹیں کھولنے سے پہلے ہی پولیس کی جانب سے بیش کی اقدامات کر لیے گئے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موضوع ہیں شہزاد خان عبدالی شہزاد خان بتائے گا یہ تو صورتحار یکثر مختلف ہے آج تو پولیس پروپر انتظامات کے ساتھ آئیے شہر کی مارکٹوں کے داخلی اور خارجی داخلوں پر بیریرز اور رکافٹیں نگائی گئی ہیں گزرشتہ روز پولیس کی اس حوالے سے تیاری نہیں ہے اس کے باعث سے ساجر پرادری مارکٹوں میں پہنچ گئی اور مارکٹوں میں بڑے موقع دتا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ صورتحار کشیدہ رہی لیکن آج پولیس کی جانب سے سخترین نظامات کیے گئے ہیں پولیس نے تمام مارکٹوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر باردارتاریں بیریرز اور دیگر رکافٹیں لگا کر بند کی ہیں انارکلی بازار، شالم مارکٹ، جسرا اور اس کے علاوہ دیگر تمام جو جوتے اور کپکے کی بلکتوس مارکٹیں ہیں ان کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا گیا ہے پولیس کے جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ تاجر برادری جو ہے وہ مارکٹیں نہ کھول سکے شہزاد خان عبدالی ہمار صاحب موضوع تھے تمام تر صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا